اسلام علیکم سیف سوٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک نظر ڈالتے ہیں آج کی ہر لائنس پر آئی جی پنجاب انام گنی کا شیخ اپورا میں فائرنگ سے تین افراد کی ہلاکت کے واقعہ کا نوٹیس آرکو شیخ اپورا سے واقعی کی رپورٹ طلب ملزمان کو جلد زل گرفتار کر کے سق قانونی کا روائی کا حکم منشیات کے خاتمے کے لیے سربراہ لاہور پولیس غلام محمود ڈوگر میدان میں آگئے تعلیمی اداروں میں منشیات کے بھڑتے ہوئے روجان کے خلاف اگاہی مہم کے لیے خصوصی تقریب سی سی پیو لاہور غلام محمود ڈوگر کا کہنا ہے کہ لاہور پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا ہے پینتالیس یوم میں منشیات فروشوں کے خلاف تیرہ سو چونتیس مقدمات میں تیرہ سو تریپن ملزمان گرفتار سال دوہزار بیس میں منشیات فروشی پر آٹھ ہزار دو سو پانچ مقدمات درج کیے ڈولفن سکوارڈ کی کا روائی گرین ٹاؤن سے تین رکنی ڈکیت گین گرفتار ملزمان کالج روڈ پر کھڑے تھے کہ ڈولفن ٹیم کو دیکھ کر مقامی ہاؤسنگ سوسائیٹی میں چھپ گئے ڈولفن ٹیم نے تاقب کے بعد ملزمان کو راؤنڈ اپ کر لیا اسلحہ اور موٹر سائیکل برامت ایس پیو ڈولفن راشد ہدایت کے مطابق شہر بھر سے کرائم کے خاتمے کے لیے ڈولفن سکوارڈ موثر انداز میں کر روائیاں کر رہا ہے اکپالٹون ڈویجن کا قبضہ گروپ کے خلاف ایک اور کامیاب آپریشن شہری کا پانچ مرلے کا گھر قبضہ گروپ سے واگزار تیرہ سال قبل جمیل نامی شہری نے نوا کورٹ میں پانچ مرلے کا گھر کریدا تھا ملزمان نے قرائے داری کے بہانے گھر پر قبضہ کر لیا شہری نے سی سی پی آفیس میں قبضہ چھڑوانے کی درخواست دی تھی سی سی پی او لاہور نے فوری قانونی کا روائی کرواتے ہوئے پلات قبضہ واگزار کروا دیا قبضہ ملنے پر شہری کا وزیراعظم پاکستان اور وزیراعلا پنجاب سے اظہار اتشک ہوئی لاہور پولیس اپنے شہدہ کے ورسہ کی ویل فیر کے لیے کوشن اس پی ہیڈکوارٹرز عمران احمد ملک کی زیر نگرانی شہدہ کی ویل فیر کے لیے تقریب کا انعقاد اس پی امران احمد ملک نے شہدہ کے ورسہ میں نگد رقم، راشن بیگ اور تحائف تقسیم کیے امران احمد ملک نے شہدہ کے ورسہ سے درپیش مسائل بارے دریافت کیا اور ان کے حل کے لیے فوری احکامات جاری کیا اس پی صدر حفیظو رحمان بکٹی کی صدر ڈیویجن کے ٹیم انچارجز کے ساتھ میٹنگ میٹنگ میں اشتہاریوں سے متعلق دیئے گئے ٹارگٹ کے بارے میں پوچھ گچ کی گئی رواہ ماہ ایک کیٹیگری کے سولہ مفروض اشتہاری ملزمان کو گرفتار کیا گیا بہتر کارکردگی پر ٹیم انچارجز کو شاباش اور تاریفی سیٹیفکیٹ سے نوازہ گیا ایسے چشمالی چھونی میہ لیاقت کا ٹیم کے ہمراہ جالی کریم بنانے والی فیکٹری میں چھاپا کارروائی کے دوران تین ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ملزمان کے قبضے سے بھاری مقدار میں جالی کریم کے جار، پیکنگ میٹریل، کیمیکل اور مشین برامت ملزمان جالی کریموں پر برینڈز کے سٹکرز لگا کر فروک کرتے تھے ایس پی کینٹ سعاد عزیز کا کہنا تھا کہ جال سازوں اور دھوکے بازوں کے خلاف بلا امتیاز کا روائیاں جاری ہیں یہ تھی اپتے کے خبریں مزید اپڈیٹس اور خبروں کے لئے وزٹ کیجئے ہمارے اپسائے www.psea.tv